گرمی کی اس شتت میں اب آپ نے آپ کو ہلکان کرنے کی زود نہیں کیونکہ آج میں ایک ایسی چٹنی کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ گھر پر سالن نہیں ہے آپ کا دل نہیں کر رہا کچھ بنانے کو تو صرف یہ چٹنی بنا لیجئے یقین جانئے گھر والے دو روٹیاں فٹا فٹ کھا جائیں گے پھر بھی ان کی بھوک ختم نہ ہوگی اس چٹنی میں ٹماٹر پیاز پودینہ ہری میج دھنیا اور ساتھ ہی ساتھ ہوں گے کھیریں آئیے ملکر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ون ٹیبل اسپون کوکنگ کو ڈال کر چلے کی فلیم کو میڈیوم ٹو سلو رکھ کر آن کر دیا ہے تین سے چار ادر ٹماٹر لینے ہیں ان کو آپ نے کور کر کے اچھی طرح سے پکانا ہے اتنی دیر تک آپ نے ان کو پکانا ہے جب تک کہ ٹماٹر اچھی طرح سے گل نہ جائے اور ان کا اوپر کا چھلکہ ہے وہ آسانی کے ساتھ اتر نہ جائیں یہاں آپ کو چھلکہ اتارتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ اتر چکا ہے کم از کم ہم نے اسے پانچ منٹر تک سلو فلیم پر رکھا ہے پروٹیٹو میشر کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے میش کر لیا ہے مزید کچھ ایسا ڈالیں گے کہ چٹنی بہت ہی مزیدار اور سواد کی بنے یہاں پر ہم نے فریش پودینہ اور دھنیا کٹنگ کر کے ڈالا ہے بچوں کے ٹیسٹ کی حساب سے ہم نے دو سے تین عدد ہر ایمیش کٹنگ کر لیے کھیرہ ہم نے ہاف کٹنگ کیا ہے چھلکے سمیت دھونے کے بعد خوش کر کے پیاز لے لیا ہے نمک جائے گا حسب زر سابت زیرہ ون ٹی سپون انار دانا کٹاوہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون بس یہی اس میں مسالے جائیں گے اور اس کو آپ نے اب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اسے سرف کریں گے یقین جانئے اگر گھر پر آپ نے رائس بنائے ہیں کوئی سبزی یا ڈال بنائی ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ یہ چٹنی بناتے ہیں تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ دوپالا نہ ہوا تو آپ پھر کئیے گا اگر ڈال اور سبزی نہیں ہیں آپ بریک فات میں بھی یہ چٹنی بنا سکتے ہیں اور پراتھوں کے ساتھ اس چٹنی نے دھماکہ کر دینا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی میں ہماری آج کی چٹنی سپیشل بنی ہے یا نہیں یہ چٹنی ہماری صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے آپ اس چٹنی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ تیساتھ ماں کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا ہرگز مت بھولا کریں اس طرح سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا ساتھ تیساتھ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا